لفت جہاد کے نام پر تو مسلمانوں کا ایکیوست کیا جاتا ہے لیکن مسلمان لڑکیوں کو ریپ کی دھمکی دینا نون مسلم اکثریت نوجوانوں کو اس کام کے لیے اکسانا بھڑکانا اسی اب کیا نام دیں گے اسلام میں تو فورسٹ میریج ویلیڈی نہیں ہے تو اسے اسلام سے کیسے جوڑ جا سکتا ہے فورسٹ کنورجن کے ذریعے سے انسان مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دین اور دھرم کا تعلق انسان کے دل اور روح اور فیت سے ہوتا ہے جب ان چیزوں کو اسلام مانتا ہی نہیں ہے ویلیڈی نہیں مانتا ہے تو یہ لف جہاد کا عمل اسلامی کیسے ہو سکتا ہے کہیں اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں پر گفتگو کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم لف جہاد ملک میں مسلمانوں کے اوپر یہ تحمت لگائی آتی ہے کہ وہ نون مسلم نوجوان لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں فساتے ہیں اوپردستی یا ان کی رضا کے ساتھ ان کو مسلمان بناتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں درحقیقت لف جہاد ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ایک کانسپریسی ہے یہ اسلاموفو بھی ایک کڑی ہے جس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں اس لف جہاد کے سلسلے میں کوئی اوفیشل لیٹا اور اسٹیٹ نہیں ہے قرآن اور روایات میں عادیث میں کئی پر آپ کو لف جہاد کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں ملے گا ملک میں کسی مسلم آثنٹک اور قابل اعتماد اسکولر نے مولانا نے یا مفتی نے لف جہاد کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کیے کیونکہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے یہ اسلامی عمل نہیں ہے اگر ہم ریپورٹ کے طرف جائیں تو ہم کو ملتا ہے کہ دو ہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق سینٹر نے بھی لف جہاد کا انکار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ سینٹرل ایجنسیز میں اس طرح کا کوئی محملہ درج نہیں ہوا کریلا میں جب یہ الزام لگایا گیا تو وہاں کی حکومتی ریٹا نے کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سٹیٹ میں نہیں پائی جاتی ہے دو ہزار بیس کی ریپورٹ کے مطابق کانپور میں جب لف جہاد کے بارے میں کچھ جوانوں کو ایکیوز کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا تو ایس آئی ٹی بیٹھی ریسرچ کی گئی تفتیش کی گئی تو ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ چیز حقیقت سے دور ہے ساتھی کنورجن کے سلسلے میں پیو ریسرچ کی ریپورٹ کہتی کہ انڈیا میں کنورجن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی بہت کام ہیں تو جب بھی جاچیں ہوئی ہیں یہ الزام بے بنیاد ثابت ہوا ہے لف جہاد ملک میں دشمن الیمنٹس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک ساتھیش ہے تو آپ نے کسی آثنٹک مسلم اسکولر سے یہ بات نہیں سنی ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں مسلمان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ایک گھنونی سازش چل رہی ہے کھلا کھلا نوجوانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو ریپ کی دھمکی دی جا رہی ہے نون مسلم جوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے محبت کے جال میں پسا لو ان کو زبردستی ان کے ساتھ ریپ کرو ان کی زندگی برباد کر دو ان کے ساتھ شادی کرو اگر شادی نہیں کرتی ہیں تو ان کے ساتھ زبردستی کرو یہ تمام چیزیں کہی جاتی ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں اگر ہم نے مسلمانوں کو کمجور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کرنا ہوگا جہاں ہم ان کی لڑکیوں پر ٹارگیٹ کریں گے اپنے آپی صالے کمجور جائیں گے میں تو ہم تو اس کی لڑکیوں سے پیام کریں گے کیوں اپنے آپی کچھ بھوڑ ہوتے چلے آئیں گے جو بھی ہندو سماج کا لیتی ہندو دھرما کا لیتی چاہے وہ برامن ہو چاہے چھتری ہو چاہے ویسے ہو چاہے وہ ستر ہو وہ کسی بھی مسلم یووطی کے ساتھ سادھی کرے گا تو اکھیل بھارت ہندو یوہ مورچہ کے کسی بھی جلا کاریالے پر جا کر کے دھائی لاک کا چک اور چھے مہینے ان کے رہنے کی لیوستہ ان کے کھانے کی لیوستہ اور ان کے پورے سرچھا کی جواب داری اکھیل بھارت ہندو یوہ مورچہ لے گا اتنا لڑکیاں بھرنے کے لیے بھی ہم کو مسلمانوں کی چالیس ایک لاکھ لڑکیاں چاہیے ہوگی تب جا کے ہمارا لڑکا لڑکیوں کا جو ریشو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا تو اس لئے مولانا کو بولنا اور تیس لاکھ تک تو کوئی چنتہ نہیں ہے اس کے بعد بہت پر آٹھا تم پر سمجھا دے رہا ہوں اگر اس پر آٹھا بھار کے کوئی ایک دو لڑکی تم دے چھے دی تو مرکھونے رہا تمہارے گھر سے تمہاری بہو بینٹیوں کو اٹھانے لانے بلان چاہت کرو لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اگر ایکشن لیا بھی جاتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ان کو بری کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ذرا سوچیں اور آپ خود ہی فیصلہ کریں اگر ایسے ہی چلتا ہے تو ہمارے ملک کا کیا ہوگا اور ہمارا ملک کہاں جائے گا اب اگر بات کرتے ہیں کیا اسلام میں فورسٹ کنورجن ویلیڈ ہے جب اسلام آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا تو لوگ جمع ہو کر گرو گرو اسلام قبول کرنے لگے بہت سے لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کی اولاد مسلمان نہیں ہوئے ان کے بچے مسلمان نہیں ہوئے وہ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو زبردستی مسلمان بنا دیں لیکن آیت نازل ہوئی لا اقراف الدین دین قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں ہے یہ اسلام کا مسلم قانون ہے اپنی مرضی سے انسان دین اسلام کو قبول کرے ہاں ریسرچ کرے تحقیق کرے قرآن پڑھے عدیث و روایت کے ذریعے سے اسلامی سکولرز کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں جاننے اور سیکھیں تو پھر وہ اسلام قبول کرے اور یہ ویلیڈ اسلام ہوگا لیکن فورسٹ کنورجن زبردستی خود اسلام اس مذہب کو اور اس دین کو اسے مسلمان کو قبول نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ اسلام میں فورسٹ میریج بھی جائز نہیں ہے زبردستی کسی کی شادی کسی کے ساتھ نہیں کرا سکتے ہیں قرآن اور اسلام کے مطابق شادی کا ایک مقصد سکون حاصل کرنا ہے محبت اور رحمت کے ساتھ رہنا ہے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں رشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے کے ساتھ پیدا کیا تمہیں جوڑے میں پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے جوڑے کے ساتھ سکون حاصل کر سکو ساتھی تمہارے دنویان محبت اور رحمت رکھی ہے اور اس میں اللہ نے سوچنے والوں کے لیے فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں فورسٹ میریج میں محبت کہاں سے آئے گی فورس میریج میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر رحمت نہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے زبردستی شادی کرنے میں کیوں کیونکہ شادی میں ایک شرط دلہ اور دلہن لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضا مندی بھی ضروری ہے آیت اور روایت بہت سی ہیں لیکن ہم سامنے کی ایک مثال پیش کریں گے یہاں پر کہ رضا مندی شرط ہے دونوں کا راضی ہونا شرط ہے آپ نے اکثر بالی ووڈ کی فلموں میں مسلمان شادی کا سین دیکھا ہوگا وہاں پر مولانا جب بیٹھتے ہیں اور شادی کروانا چاہتے ہیں نکاح پڑھنا چاہتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی دونوں سے اجازت لیتے ہیں آپ کو قبول ہے قبول ہے تو لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے اگر وہ ایک مرتبہ کہے دیں کہ قبول نہیں ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی شادی ویلیڈی نہیں ہوگی تو اگر زبرستی شادی کرائی جاتی ہے تو اسلام میں کوئی شادی ویلیڈ نہیں ہو سکتی ہے وہ ناجائز شادی ہوگی تو اس سے پتا جلتا ہے کہ نہ ہی اسلام میں فورسٹ کنورجن جائز ہے اور نہ ہی فورسٹ میریج جائز ہے ساتھی یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ دھوکے کا ذریعہ تو جو شادی کی جاتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی کام ہے یا اسلامی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق ہے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے وہ جرم کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن یہ بات بھی یاد رہے اور ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ آتا ہے اور کسی مسلمان سے لکے سے لکے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے جائز ہے اس کی اجازت ہمارے ملک کا کانسٹیوشن اور قانون بھی دیتا ہے اور ہمارا مذہب بھی دیتا ہے اس کے علاوہ اسلام میں شادی کا کچھ کریٹیریا ہے کچھ شرائط ہیں سب سے اہم شرط ایمان ہے کیونکہ اسلام میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر بھی تاقید کی گئی ہے ایک بہترین نسل یعنی شادی کے ذریعے سے ایک بہترین نسل چاہا گیا ہے اسلام میں اور آخرت سوارنے کی بھی تاقید کی گئی لہٰذا سب سے پہلی شرط ایمان ہے ایک مومن مومن سے ہی شادی کرے گا کسی بے ایمان سے کسی غیر مومن سے کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے قرآن کی آیت ہے دوسری چیز پاک دامنی ہے افت ہے انسان کا کردار پاک ہونا چاہیے پاک قرآن کہتا ہے کہ پاک لڑکے اور لڑکیاں کردار لڑکے اور لڑکیاں بد کرداروں کے لیے ہیں تیسری چیز اقلمندی ہے تیز ہوش کا ہونا ہے حدیث میں آیا ہے روایت میں آیا ہے کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو اقلمند کے ساتھ شادی کرو رسول اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ کبھی بیوقوفوں کے ساتھ شادی مت کرنا کیونکہ اس میں تمہارے اولاد کے لیے بھی بربادی ہے اور ساتھ ساتھ تمہاری زندگی میں پریشانیاں آ جائیں گی تمہارے زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی تیسری ایک اور شرط چوتھی ایک اور شرط ہے کہ نیک اخلاق ہونا چاہیے اخلاق اچھا ہونا چاہیے رسول خدا کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی دیندار اور با اخلاق لڑکی یا اللہ کا ملے تو وہاں پر رشتہ کیا جائے تو اب لف جہاد کا کیا مقصد ہے لف جہاد کا مقصد میں نے ارز کیا آپ یہ خدمت میں کی ہے ملک کے دشمنوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ملک میں نفرت پیدا کی جا سکے ان کے خلاف عوام کو بھڑکایا جا سکے اور اس کے ذریعے سے ملک کی ترقی اور پروگریس کو روکا جا سکے تو لف جہاد کے ذریعے سے صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں بھڑکایا جا رہی ہے بلکہ ملک کی ترقی کو ملک کی کامیابی کو بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے تو یہ لوگ خالی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ملک کے بھی دشمن ہیں میں یہاں پر اپنی بہنوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایموشنل نہ ہوں دل سے فیصلہ نہ کریں دماغ سے سوچ سمجھ کر اقلمندی کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ فیصلہ کریں شادی ایک بہت اہم چیز ہے ایک بہت اہم فیصلہ ہے کسی نااہل سے شادی نہ کریں کیونکہ اگر اس فیصلے میں آپ سے چوک ہو گئی اور آپ سے بھول ہو گئی اور آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر پلٹنے کا امکان نہیں ہوگا زندگی برباد ہو جائے گی سیکڑوں ایسی مثالیں ملک میں ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ہماری مومنہ اور مسلم بہنوں نے کسی نااہل سے شادی کی جس کے نتیجے میں اس نے ان کو استعمال کیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا ان کی زندگی برباد ہو گئی اسی ایموشنل فیصلے کے سلسلے میں عیت اللہ سستانی ہمارے قوم کی جوان لڑکیوں کو تاقید کرتے ہیں اور اس طریقے سے کہتے ہیں میں انمیریڈ جوان لڑکیوں کو پاک دامنی کی تاقید کرتا ہوں چونکہ لڑکیوں میں لطافت اور نزاکت ہوتی ہے اس لیے کردار کے بارے میں بے احتیاطی انہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو آپ جھوٹے ایموشنز اور احساسات کے دھوکے میں نہ آئیں اور جلد گزر جانے والے ریلیشنز قائم نہ کریں جس کا مزہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے برے اثرات باقی رہ جاتے ہیں تو لڑکیوں کو چاہیے کہ ایسی زندگی کے بارے میں سوچیں جو سٹیبل اور محفوظ ہو کیونکہ اسی میں سعادت اور بھلائی ہے اس خاتون سے زیادہ محترم اور بائزت کون ہو سکتا ہے جو اپنی حمد کے ساتھ ظاہری منزلت، عظمت اور کردار کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی کے کام بھی کرے اور تعلیم بھی حاصل کرے یہاں پر میں ایک بات اپنے ملک کے عوام سے اور اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پروپیگنڈے اور نفرت پھیلانے والے بیانوں کے بہکاوے میں نہ آئیں ہمارا ملک بہت پیارا ہے ہمارے ملک کے بھائیچارے اور اس کی محبت کی مثال اور نظیر دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے اس لیے ملجل کر خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے ملک کو ترقیوں کی طرف لے جائیں ترقیوں گراہوں پر گامزن کریں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں انہیں اچھی تعلیم دیں اور ساتھ ساتھ ملک میں امن و چین کی فضاء کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں یہ لوگ نفرت پھیلاتے ہیں بھڑکاتے ہیں ہم کو بھڑکانے میں نہ آئیں کیونکہ یہ لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اب یہ نفرت پیدا کرنے والی اور بھڑکانے والی باتیں ایک دوسرے سے لانے والی باتیں کوئی بھی کرے اس بہکاویں میں ہرگیز ہرگیز نہ آئیں اور ملک میں امن و چین کی فضاء کو قائم کریں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دب تک کے لئے خدا حافظ